بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حقیقہ ٹی وی کی محنت رنگ لا رہی ہے اور ریزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے امبر میڈیا کے خلاف ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا حقیقہ ٹی وی پلاتفارم سے آپ کو ایک ایک چیز بتائی گئی کہ میڈیا پر کیا چل رہا ہے اب اس کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے تو جو اصل خبر آئی ہے کہ تمام میڈیا چینلز پر اب کوئی بھی آرمی کا حاضر ریٹائر کوئی بھی شخص جس کو آئی ایس پی آر نے نومینیٹ نہیں کیا وہ جا کر دفاعی تجزیہ نگار فوج کا نہیں بن سکتا اور تمام میڈیا کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ان کو اپنے شو میں بلانا ہے فوج کی پالسی لینی ہے تو آپ کو آئی ایس پی آر سے یعنی فوج سے اجازت لینی پڑے گی اور اگر ویسے ہی آپ نے ریٹائر لوگوں کو بلانا ہے تو آپ ان کے ساتھ صرف تجزیہ نگار لکھ سکتے ہیں اور ان میں وہ فوج کی پالسی نہیں بتائیں گے اپنی صرف تجزیہ اور انالیسس بتائیں گے ایک بات سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا شروعات ہو چکی ہے یہ بہت بڑا پہلا سٹپ ہے جس کو ڈاکٹر شاہد مسود کہتے ہوتے ہیں کمپلسیف انٹرونشن یعنی ادارے کی انٹرونشن ذرائع ابلاغ میڈیا کے اندر عمران خان کو کافی موقع دیا گیا ان کو بتایا گیا لیکن کافی ساری چیزیں ان کے فواہ چودری کی وجہ سے ہو یا پھر شاہم احمود قریشی کی وجہ سے ہو یا ان کے وزیروں مشیروں کی وجہ سے ہو وہ نہیں کر پائے اب صورتحال کیا ہوگی دیکھئے یہ پہلا سٹپ ہے ہوتا کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے سب سے پہلے تو پاکستان سے باہر جو میڈیا گروپس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب فوج کے اندر جب بھی کوئی جرنیل ہوتا ہے کرنل ہوتا ہے وہ آتے ہیں ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آپ جب فوج کے اندر رہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ کو کسی پالیسی پر اختلاف ہو جیسے آپ کرکٹ کے اندر ہوتا ہے جب عمران خان کو نائٹی نائٹی ٹو میں کہا گیا تھا نیوزی لائنڈ کے خلاف انہوں نے ہمیں جتوایا اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان شاید آج کرکٹ کا ورلڈ کپ کا چیمپئر نہ بنتا تو اختلافات رہتے ہیں لیکن اوورال جب آپ ٹیم میں ہوتے ہو تو آپ پھر چھپ رہتے ہو یہی معاملہ فوج کے اندر ہوتا ہے ہر سیکٹ سے لوگ آتے ہیں ہر قبیلے سے لوگ آتے ہیں لیکن سارے ایک جگہ پر آ کر ایک پالیسی کو فالو کرتے ہیں اور پھر آگے لے کر چلتے ہیں لیکن کچھ اختلافات ان کے کہیں نہ کہیں اگر کوئی رہ جاتے ہیں پھر جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں اگر مثال لے جے کسی سے کوئی پرسنل گرج ہے تو وہ نکالنا جاتا ہے آ کر میڈیا پر جنرل شاہد عزیز کی آپ کو مثال سامنے ہے پرویز مشرف جس نے حالی کے اندر جو سٹوپڈ انسان ہے جس نے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ ہم نے جیشہ محمد کو استعمال کیا یہ وہ کیا یعنی وہ بچارہ آج کل دماغی طور پر اس کی حالیں ٹھیک بھی نہیں ہیں اور یہ میڈیا والے اس کو بلاتے ہیں اور وہ چونکہ ایچ آخری اس کی زندگی کا حصہ ہے ظاہر سی بات ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کو آس امید ہوتی ہے کہ وہ جوان ہوگا بڑا ہوگا بڑاپے کے بعد تو آپ نے کہیں نہیں جانا چاہے آپ اس کو سو سال لمبا کر لیں تو پرویز مشرف کے سنسیز یہاں وہ اب جواب نہیں پراپرلی دیتی اور وہ کچھ بھی بولتے ہیں اب میڈیا کیا کرتے ہیں میڈیا ان کو بلاتا ہے اور ان کے موں سے کوئی ایسی بات نکلواتا ہے وہ بات آپ فالو گرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹرنیشن میڈیا میں جاتے تھے کہ پاکستان کے آرمی کا جنرل رہ چکے انہوں نے یہ کہا آئی ایس آئی کے چیف رہ چکے انہوں نے یہ کہا تو اس پر سب سے بڑی فوج نے قدگن لگائی ہے اور یہ فیفت جنریشن وار کا حصہ تھا جس کو سب سے بہترین طریقے سے آپ کی فوج نے ہینڈل کیا اب آگے کیا ہوگا یہ اہم ترین بات ہے فوج نے آئی ایس بی آر نے آپ کا ایک ڈریکشن دے دی ہے اس کا مطلب سمجھئے گا آنے والے وقت کے اندر میڈیا پر معیشیت پر منصور علی خان جیسے لوگ گفتگون نہیں کریں گے یہ بات دل اور دماغ میں بٹھا لیں اب وہی معاملات پر ڈسکس کریں گے جو ہوگا اب اس کو ایک سال لے لیں دو سال لے لیں لیکن ایک ڈریکشن سٹ کر دی ہے اور ایک پیغام چلا گیا ہے کہ اب ان چیزوں کو کون ہینڈل کرے گا مثال لے لیجئے ہو سکتا ہے اس سے رمضان کا تو آپ کو ریزلٹ نہیں نظر آئے اگلے سال آپ کو ریزلٹ نظر آئے لیکن ایسا ایسا آپ کو بلکل میڈیا پر یہ چیزیں ہوتی نظر آئیں گی وہ چیزیں کیا ہیں وہ چیز یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ توافیں آئیں گی ایکٹرس آئیں گی اور آ کر رمضان کے اندر پروگرام کریں گی ہو سکتا ہے اس دفعہ کریں لیکن اگلی دفعہ اور آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس طرح جنرل رہی نے پہلے اپنے جنرلوں کا اعتصاد کیا شکر کریں ان میں سے کوئی ایک جنرل بھی اب پاکستان کا چیف نہیں بن سکا اور دو لوگ جو سی ای ای کے لئے کام کرتے رہے تھے آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں میڈیا پر خبر ہے اس پر ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں یہ سارے معاملاتیں کہ پہلے اپنے سے شروع کرو پھر دوسروں کا اعتصاد انہوں نے پہلے اپنے جنرلز کا کوٹ مارشل کیا اس کے بعد نوازشری زرداری اور یہ تھرو آؤٹ سلسلہ ہے یہ رکنے والا نہیں ہے چاہے جتنا مرضی پاکستان کا گندہ قانون ہو اب یہی صورتحال میڈیا کے ساتھ ہے اب آپ اندازہ کر لیں منصور علی خان لاہور کے مال روڈ کے اوپر اگر وہ ایسی بیشتے ہیں تو اس کے بعد وہ پہلے پھر ایک سپورٹس چینل پر گئے پھر وہاں سے نیوز پڑھتے رہے پھر پڑھتے پڑھتے آپ اینکر بن گے اور آج محیشہ دان بن گے اب ایسا نہیں ہونے چاہ رہا اب جو جس سبجیکٹ کا ماہر ہوگا فیوچر ڈائریکشن دے دی گئے وہ وہی کام کرے گا اور میڈیا کے اوپر آپ کو ایسا ایسا پالسی نظر آئے گی اس کو کہتے ہیں کمپلسیو انٹروینشن جو ہو چکی ہے جو نظر آئے گی آپ کو میڈیا کے اوپر لیکن اس کو ڈائریکٹ تو پیمرہ کرے گا لیکن پیچھے جن کی پالسی ہوگی آپ اور ہم لوگ اچھی طرح سمجھے ہیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اور آپ نے جس طرح دیکھیں اس دفعہ پاکستان اور انڈیا کا جب لڑائی ہوئی تھی جب ہم نے تیاری کر رہے کیسے میڈیا کو سکویز کیا گیا تھا میڈیا کو جکڑا ہوا تھا جو بات کہی جاتی تھی صرف وہ ہی نکلتی تھی اس کو کہنا ہے کمپلسیو انٹروینشن جو ڈاکٹر شاید مسود ورڈ یوز کرتے تھے اب یہ معاملہ اسی طرح چلتا جائے گا اور آپ کو آنے والے دور کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی مو اٹھایا تو انکر بن گیا انکرز کے لیے الگ سے ایک ڈائریکشن ہوگی کہ آپ اس چیز میں فٹ بیٹھتے ہیں آپ اس میں فٹ بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کو نجم سیٹی جیسے غدداروں کو اٹھایا حامد میر جیسے را کے ایجنٹوں کو اٹھایا اور آپ نے اٹھا کر آپ نے ان کو انکرز بنا دیا جن کی کوئی پالسی کوئی بیک گراؤن نہیں تھا سوائے ان کے باپوں کی غدداری کے تو صورتحال الحمدللہ ٹھیک جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام شاید عمران کھان کو کرنا تھا اور اداروں نے انتظار کیا وہ نہ کر پائے اب صورتحال یہ ہے کہ اب کرنا پڑے گا آپ کے اداروں کو اور اب انشاءاللہ میڈیا کا شکنجہ ایسا ایسا ڈریکشن میں سیٹ ہوتا جائے گا اور آپ غور کرتے جائیں پہلے کتنے لوگ بات کرتے رہے تھے میڈیا کے اوپر فلانا فلانا اب خاموشی ہے اور اسی طرح چلے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں